سب سے پہلے غسل کے فرائز غسل کے تین فرض ہیں موہ بھر کر کلی کرنا اور غرارہ کر لے تو اچھا ہے ورنہ پورے موہ میں بھی اگر پانی چلا جائے تو اس کا غسل کا موہ کے اندر کلی کرنے والا فرض ادا ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غرارہ کرتے ہیں غرغر کی آوازیں آتی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو وہم ہے تو محاضر ہیں ایسے ہوتا ہے واقعی میں معاشرے کی بات بتا رہا ہوں تو وہ نہ اس وہم کو دور کرنے کا اصول بتاؤں جن کو وہم ہو وہ نہ موہ بھر کر پانی پی لیا کریں غرارہ کا مطلب یہ ہے کہ پانی آپ کے حلق کو ٹچ کرنے لگے یہ غرارہ کا مطلب ہے اگر آپ پانی پی لیں گے تو وہ اچھا خاصا ٹچ کر جائے گا وہ اندر ہی گزر جائے گا تو لہٰذا وہم کی ضرورت نہیں ہے جس کو وہم ہو وہ موہ بھر کر پانی لے کر اس کو پی لے اس کو غرارہ کی کوئی ضرورت نہیں بس غرارہ ہو گیا اس کا اور ویسے اصل میں غرارہ کی ضرورت نہیں ہے موہ بھر کر کولی کرنا مقصود ہے یہ پہلا فرض ہے اور دوسرا ہے یہ ناک کے اندر یہ کچھی ہڈی ہے نا یہ یہ نیچے سب اوپر ہاتھ کریں تو یہاں ہڈی کو ہاتھ لگتے ہیں یہاں تک پانی پہنچانا تو اس میں بھی بعض ایسا اوپر چڑھاتے ہیں سر میں درد ہو جاتا ہے سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنا درد ہو گیا ہے یہ لوگ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں تجربے ہوتے رہتے ہیں ہمیں تو بھئی اتنا سر میں درد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ سر میں درد ہوا بیٹھا ہے بس پانی اب یہ چلیں یا تھوڑی سی جلن محسوس ہوتی ہے جب اس جگہ پانی لگے نا تو ہلکی سی جلن ہوتی ہے بس یہ جلن محسوس ہو گئے تو آپ سمجھے بس آپ کا پانی پہنچ گیا ہے زیادہ اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کچھی جگہ والے پہ پانی پہنچ گیا تو ہو گیا ہے ناک میں پانی ڈالنا اور تیسرا ہے پورے بدن پر پانی بہانا اگر آپ نے پورے بدن پر پانی بہایا ہے اور بال کے برابر جگہ بھی خوشک نہیں رہی تو آپ کے تین فرض پورے ہو گئے ہیں اور آپ کا غسل ہو گئے ہیں میں تین فرضوں کو پھر دھورا دیتا ہوں سب سے پہلے ہے غرارہ کرنا اور غرارہ مشکل ہو تو اب مو بھر کے پانی پی لیں اور دوسرا یہاں تک صرف پانی پہنچانا وہ زور سے بھی اگر آدمی پانی مارے تو ویسی پہنچ جاتا ہے وہ اس میں زیادہ وام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا پورے جسم پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خوشک نہ رہے کان کے اندر آدمی اچھی طریقے سے انگلی مار لے آنکھوں میں ہاتھ مار لے اور پورے جسم پر پانی بہا دے بس یہ کافی ہو گیا ہے ایک بات اس میں ضروری ہے اگر اس غسل کرنے کے بعد اس کو یاد آیا اوہ میں کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا یا کوئی اور جگہ خوشک رہ گئی ہے دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے صرف اسی جگہ کو پورا کر لے کلی رہ گئی تھی تو کلی کر لے ناک میں پانی رہ گیا تو ناک میں پانی ڈال لے جسم کے کسی حصے پر کوئی جگہ خوشک رہ گئی ہے تو صرف اسی جگہ پہ گیلہ ہاتھ نہ پھرے پانی بہا دے اس جگہ پہ پانی ڈال دے بس اس کا غسل ہو گیا ہے مزید غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے